ان کے دلوس نکلتا ہے نمشکر یہ تمام جو آپ نے درشت دیکھے ہیں درشت دیلوڑا کے ہیں اور خبر جو ہے دیلوڑا سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح بہا پر ایک بیواد کے بعد استیدیا تھوڑی سی گھمبیر ہو گئی تھی حالانکہ جب تک میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں تب تک بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور پرششن نے تمام استیدیا سنبھال لی ہے اور معاملہ درچ کر کے انوزمدان پرارم کر دیا ہے جو گھٹنا کرم بتایا جا رہا ہے اس میں کچھ خبر ایسی آ رہی ہے کہ کل راتری ہنمان جنمت صاحب کے تمام کارکرموں کے بعد دیلوڑا کے نکٹورتی چھتر میں بھی کچھ کارکرم تھے وہاں سے کچھ ہیوہ آ رہے تھے اور ان کے ساتھ راستہ روک کر مارپیٹ کی گئی بتایا جا رہا ہے کچھ دھرم ویشیش کے لوگوں نے ان کو روکا اور ان کے ساتھ مارپیٹ ہوئی اس پورے ویشیش کو لے کر آج دیلوڑا میں ستھیتیا تھوڑی تنہا پونٹ رہی اور بڑی سنکھیاں میں گرامی رکھٹے ہوئے انہوں نے دیلوڑا کے بجار کا آج بند رکھا اور اس کے بعد پولیس تھانے پہنچے جہاں انہوں نے اپنا آکروش اور ویرود پروڈشن کیا اپنا ویرود درج کروایا اپنا اپنا ایک جگہ اکٹا میں انا ری آواز بلند کریں گا یہ انہوں نے پتو لائک گیا انہوں نے پلکل تصویر انہوں نے پتو لائک گیا کہ آج میں انہوں نے نظر آئی گیا کہ اب انہوں نے آج گالوں نے بہت ٹیڑو کام اب میں مو آپ نے ایک اور نیویدن کروں کہ آج جب ہی گھٹنا گھٹی تھی وانڈو سرائی آپ نے ماویر جی نے پورا اٹھا رہا جو یوہا ٹیم ہے اور جو سمس ہندوان نے جا دے آج اگر آنی ڈنگو آپ آواز نہیں اٹھا ہوگا دے کالے اور کئی کرے گا گھرہ میں نے بسا آنی باتیں آپ نے میاہی رہے باتیں سست اٹھاؤنا کوئی غلط نہیں ہے دوسری بات آپ نے ایک نیویدن اس پسٹو روپو کرتو کہ جا گھٹنا جا گھٹیت ہوئے اب اگر اشی کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئے سمائیروں انتظار آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے دوسری بات سب جترہ بھی ہاں آپ نے لہ رہے ہیں آپ نے کہنا ہے بھی یوں نہیں ہو جانو مانے پانچے کونے سبوں بڑی بات یہاں ہندوود ایک تھا سبوں بڑی بات ہے اور باقی جو نیرتا جترہ بھی ہے جو گھلت ریو ہندو سپورٹ کرے آوالا ٹائم میں دیکھ ہی لنا چاہے بی جی پی راوین کانگریس راو ہے بس بار راوین ساس بار راو ہے آج رہے دن ہندوود ورہ نام پہ کوئی راجمیتی کرے ورنے سبوں پہ لیو موقع پر موجود رہے ہیں ان کے ساتھ آلہ تمام پولیس عدیگاری اس چھتر کے پرشاہشنی قدیگاری موقع پر موجود رہے ہیں ان لوگوں سے وارتہ کے بعد سوریت کاروائی کرتے ہوئے کچھ گریپتاریاں بھی ہوئی ہے اور الگ الگ دھراؤں میں معاملہ درج کر کے آگے کا اندو سندان جاری ہے مقدم درج ویگی ہوئے دھارہ 147, 48, 50, 308, IPC, 200, 55, A کی دھارہ ہے لگ چکی ہے نون بیلیبل دھارہ ہے سیسن ٹرائل ہے میڈیکل ہو گیا ہے اس کے ساتھ ناوالی لڑکا ہے تو پرشاہشن سے بھی بات کر کے پوسکو کی دھارہ بھی لگائیں گے اور یہ پورا معاملہ ہوا اس معاملے میں جو کل رات کی ایک گھٹنا بتایا جاری ہے اس گھٹنا کرم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شکایتیں لوگ لکے گھر رہے تھے جس میں بتایا جارہا تھے کہ وہاں لگاتار تیج گتی سے بائک چلانا بھالکاوں کے ویدھیلے کے آس پاس گھومنا یہ تمام طرح کی چیزیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ایک بڑا گمبیر مدہ بھی ان تمام وارتاؤں سے ان چرچاؤں سے نکل کر آیا جس کا بھی وہاں پر ایک ویروت درس کروائے گیا ہے کہ باہر سے آ کر وہاں قرائے پر رہنے والے تمام ایسے لوگوں کی ایک بڑی سوچی ہے جن کی جانکاری جن کی سوچنا پولیس ویبھاغ میں نہیں ہے تو ان تمام لوگوں کو بھی سوچنا بد کیا جانا چاہیے ان کی تمام جو ڈیٹیل سے وہ پولیس کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ اس پرکار سے کیونکہ بورٹر سے لگا ہوا چھتر ہے تو تھوڑا ان ویشو پر بھی دھیان نہیں کیا شکتا ہے تو سنیے کیا کچھ اس پورے پرکرن پر راسمن پولیس اوپادکشا سویلال بیروہ کا کہنا ہے دیلوارہ قسمی میں رات میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں پولیس کے دوبارہ پرکرن درج کر لیا ہے پرکرن سکت سے سکت دھراؤں میں درج کیا ہے بدماس جو بھی تھے ان کو پولیس نے راتشت میں لگیا گیا ہے موقع پر شانتی ہے مارکیٹ پوری طرح کھلا ہوا ہے اور جو جس گھٹنا کو لے کے کچھ لوگ یہاں ہمارے یہاں آئے تھے ان سے ہماری کپی لمبی بارتا ہوئی ہے ان کے کچھ اور دوسرے مددے تھے جیسے مارکیٹ میں بہت تیجی سپیڈ پر بائنگ چلنا قرائے داروں کو ستھیاپن کرنا وہ سب ہم سکتی کاروائی کریں گے اور میں آمچند سے بھی اپیر کروں گا کہ قرائے دار کا جو کوئی قرائے دار ہے اس میں مکان مالک کی اتری جیمہ داری ہے کہ قرائے دار کا ستھیاپن کے لیے پہلی پولیس یا سمجھ دھانا دی کرے گا تاکہ سمجھ رہتے ہو اس کا ستھیاپن کیا چاہ سکے بہر کے لوگ ہوتے جو مزدور تب کا آتا ہے ہم اس میں پرچہ بھی کی کاروائی تو کریں گے جو سندگ دے ان کو پولیس اپنی لیبل پر کرے گی لیکن جو مکان مالک رکھنا چاہتا ہے قرائے دار ان کا ستھیاپن کے لیے پولیس کو عویش شوچت کریں تاکہ سمجھ رہتے ہو باقی ہم ڈوڈ ڈوڈ سروے کروا کے قرائے داروں کا قسمی میں دیلوارہ قسمی ستھیاپن کریں ایک سر دی سر سے لڈٹیوں کو لے کر جو چھٹی ہوتی ہے یہ ایک آیا تھا کہ اسکول کے باہر میں کوئی باز ٹائپ کے بچے جو بائک سے اسٹنڈ کرتے ہیں بچیوں کو ڈیجنگ کریں گے اسکول کے ٹائم سمبندیت تھانے سے دو سپائی ہمیشہ کے لیے جب بچیاں جاتی ہیں اسکول جب بچیاں آتی ہیں اس ٹائم کا ہم تینات کریں گے تاکہ اس طرح کی جو کوئی اپ ٹی جنگ کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی رکھے جاتے ہیں